مگر میں نے 15 ملک میں جو اعتراضات اوپر کیے تھے ان میں سے ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا ہوتا ہے کئی کئی گھنٹے کی تقریب تھی یہاں تک ہے اور میں مجھے سننے میں آیا کہ چار گھنٹے تک تقریب اللہ کا نے کتنی کتنی تقریب میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ کے اوپر لازم تھا کہ امام مالک کے نزدی مطلقاً تصمیر جاہد ہے اس چیز کو ثابت کرو آپ کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے مگر میں نے بندرہ کنٹ میں جو اعتراضات اوپر کیے تھے ان میں سے ایک بات کا بھی جواب نہیں کیا ہوتا ہے کئی کئی گھنٹے کی تقریب تھی یہاں تک ہے مجھے سننے میں آیا کہ چار گھنٹے تک تقریب اللہ کا نے کتنی کتنی تقریب ہے میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ کے اوپر لازم تھا کہ امام مالک کے نزدی مطلقاً تصمیر جائز ہے اس چیز کو ثابت کرو آپ کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے بھائی ہم کوئی بات چھپی ہوئی نہیں کرتے ہیں ہم تو اللہ سب کچھ سامنے میں نے کہا تھا کہ ایک کتاب چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی ہے گاز کے دنے میں اس کے دور پر پڑھ لیتے ہیں اب دیکھو اب جب ان کے دعویل کا جواب سنو اجماع شریف کا تحقق اس برد پورا قدم ہے جو میں نے آگے اسے قبل دعویٰ کیا ہے اب سنے مالکیا کہتے ہیں عنابہ شہاب الدین نفرادی مالکیا ہے جن کا حساب یارہ سو چھپی سجری میں ہوا مالکی فقی ہے امام مالک کا موقع پیان کر رہے ہیں امام مالک کا نظریہ پیان کر رہے ہیں میں اب اب وہ جو یوٹیوب کلپ سامنے پیچھتے ہیں انہوں نے تنگ ہوتے ہیں باقر میں تو دیکھتے ہیں نہیں تو یہ وہ کون لوگ ہیں انہوں نے مالکی فقی کو پڑھائی نہیں وہ پھر وہیں پرانی عبادتیں وہیں عبادتیں جو ان کے مدالے میں تھی انہیں کو ذکر کر رہے گا امام مالک کا نظریہ پیان کر رہے ہیں مالکی فقی سے فقائے مالکیاں کر رہے ہیں انا مشیاب دل اثرامی مالکی ازرین رحمہ اللہ نے فقہ مالکی کے اپنی کتاب میں تحرین فرمایا ویمرہ تنزیہ فقل التماثینی جمع الدنسانی بقصر تاہی وهی صورت الحیواناتی فلأسرتی والقیاری والجنرانی والخاتمی قالت المدولہ قالت المدولہ مدولہ امام مالک میں اب امام مالک کا بیان آ رہا ہے مجھ سے ہی مطلب خود کیا کہتے ہیں والجنرانی 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 فقالت المدولہ فقالت المدولہ تاکہ جب یہاں سے چلا لگنا بعد میں کوئی بات نہیں تو ہم بھی جواب دیسے جب یہاں سے چلا جاؤ کہ شور ہے نا شور ہے صرف شور ہے دریئے سے بات نہیں ہو تو مزرگوں نے کہا ماحہ صاحب نے پس؟ بس پس سمندر دیکھ لی آپ سنا عب پس جس پر تشہیہے ہیں بس پس سمندر دیکھ لی ھام نے تیری دریئا دیلی بس پس سمندر دیکھ لی بس بس سمندر دیکھ لی ہم نے تیری دریا دیلی تشنہ لب رکھا سدس کو بھوند پانی کے لی بھائی وہ سی پی ہے وہ صدق سی پی سمندر میں ایک کتھرہ بھی سمندر کا اسے نہیں گلتا وہ سی پی پاہے نکلتی ہے سمندر میں شور بڑا ہوتا ہے بڑا پانی ہے بڑا شور ہوتا ہے سمندر کا ہاتھ دورت وہ سی پی کو ایک کتھرہ بھی وہ سمندر نہیں لے جگتا وہ پاہے نکلتی ہے مو کھوتی ہے اور آسمان سے پانی کا ایک کتھرہ آتا ہے اور تھی وہ موپی بنتا ہے تو میں تو انٹسٹان کے علماء کے سمندر میں آرہا ہوں وہ اکیلہ ہوں اکیلہ ہوں کوئی ساتھ نہیں دی رہا اکیلہ میں گھر کے بار کر رہا ہوں ادب سے بار کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ بس بس سمندر دیکھ لی ہم نے تیری دریاں دیلی تشنہ لب رکھا سبب کو پھوند پانی کے لیے کہ بل دانی یا دعونا ہوں وہاں داکت ہوں کو پھوند پانی کے لیے گا میں دوسروں دیلی آرہا ہوں ای کتھرہ دیل بایی نا دیلی زیبا حد کر رہا ہے دیلی دوار دیلی عبدالا ہے سنر وذکرہ تنزیح دیل دماثیلی جمع دنشان من سب کسر دائی وهی سورة تنحرامات في الاسبرة والمجدام والجدران والخطر قالت المذولتی تقاه الثنازل التي في الاسبت والقباب والمنابر وليس الاسياب والقصف التي تمتحن منتها وعشار قولون في الاسبت والقباب الى وقیره ان الانثار مقوشن في تلك المسطورات وقوال هزنان سنن والمعصفات اللہ مجال فرم كم عبدالن علم كرم لإمام المعجب تعال ملواصف واما لو جعلت انثال سورة مستقیدتا واما لو جعلت انثال سورة مستقیدتا لها ذكر كما لو سنع سورة سورة السبع او كلب او عالمی وودعها على الحائط او على العرض فان ذلك حراما حیث كانت السورة كاملتا سواهم سنئت مما تكون اقامتهم كحرر او خشب او مما لا تكون اقامتهم كما سنع سورة السبع او الفرس من عجين او حلاوات مما لا تكون اقامتهم ولم كانت سورة ناقصة كسورة حمار او سبع غير كاملتا فلا حربتا فيها بل كلا لكراهتها وكلا فلا 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 والحاسن كما يخض من كلام ابن رشد وعیده ان التماثیل على سلاسل اقسام ان محرم منها ما كان على سورة حیوانه كاملتا والعاظل قائم وحمل عليهما وردت الحديث من ان فائل تلك سورة جو عظل لوم القیامت ويقال له احی ما خلقتا اب دیکھ رہے ہیں اب دلالت سمجھا دیئے یہ وہی حدیث ہے اس کو مالکیہ نے کہا سمجھا یہ وہی حدیث مالکیہ نے فاق کو سمجھے کہ مالکیہ نے اس حدیث کو کیا سمجھا ولو بائی گنات سمجھ رہے ہیں اور یوٹیوب پر جو رمض سنے گئے وہ سمجھے گئے کہ امام مالک رحمہ اللہ مالکیہ کا نظریت کیا ہے اور شہابتی نفرانی اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ویقال له احی ما خلقت ویقائے دینا کہ متواطر المعنی ہے والکحاب کہ یہ حرمت اختلافی ہے اجمائی نہیں ہے بھئی دلالت کی بحثتہ سمجھو متواطر مانگنی بھی ہے لیکن غیر سائے ڈال تصویر کے لیے اس کی دلالت ظنی ہے و اس کے لیے سریع دلالت پر اشکر دو والمباہم مکانا على صورت غیر حیوانی قصورت الاسجاری والفواقی والصحابی مما هو مصنوع للہ وليس حیوانا والمقروه ما ذكره المسلف من صور الحیوانات المرسومة في الاسجاری والخیاری من كل مكانا غیئی لا ممتحن واما التماثير المرسومة في الاشياء الممتحنة فلا تراہت فيها ولكن ترقها او لا اجبارت ان کو بہت شوکرہ الفواقیه الدوانی على رسالة ابن ابي زیر يونکا رساله اس سے اچھا یہاں پر یہاں پر یہ نفتہ افریقی نہ کر سکیں کہ امام مارک رحمت اللہ تعالی نے مقروح کہا اور جب مطلقا مقروح کہا جاتا ہے تو مقروح تحرینی مراد ہوتا ہے جب مطلقا مقروح کہا جاتا ہے تو فوقعہ حنفیہ کے نزدیک مقروح تحرینی مراد ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں اور وہ بھی اکسری قائدہ ہے ہمیشہ کے لئے نہیں ہے جب مطلقا مقروح کہا جاتا ہے تو احراف اکثر اسے مقروح تحرینی مراد ہوتا ہے لیکن شوافے اور مارکیہ کے نزدیک جب مطلقا مقروح کہا جاتا ہے تو اسے مراد مقروح تنزیح ہی ہوتا ہے تحرینی نہیں ہوتا وہ یہاں کو سراہتا کہا کیا کہا؟ مقروح تنزیح ہی ہے یہاں سراہتا ہے اس لئے میں نے کہا تھا اگر ہمارے عزبوں نے کتاب پڑھی ہوتی تو کبھی یہ نہ کہتی یہاں کوئی یہ نکٹہ فریدیاں کرسکیں کہ امام عمالک رحمت اللہ اقعال آلہ مقروح کہا جس سے مقروح تحرینی بڑا ہو سکتا ہے اس لئے شاعر میں شروع میں ہی شروعی مطل میں یکرہتی تشریف تنزیح سے کرتی ہے اور مذہبِ شعبی کی طرح مذہبِ محلقی کی خود میں یہ عام اس طرح ہے کہ مطلق مقروح سے ہمیشہ تنزیح ہی مراد ہوتا ہے برد اقعال مقروح مذہب کے کہ مذہبِ حقی میں مقروح مطلق مقروح سے اکثر تحرینی مراد ہوتا ہے تیتہ محلقی کے مشروع حاش کے حاشیت العدلی میں فَالْقَرَاهَوْ مَدَا اُتْحِقَتْ لَا تَنْصَلْفُ إِلَّا بِالْتَنْزِحِ اِلَّا بِالْتَنْزِحِ آگے ریکھئے بعد اس صحیح کے مجدد یہ جو کہا جاتا ہے کہ مانتی کوئی کافی ہوگا نہیں فُلاں کافی ان سب کو کافی کہوگے اگر ہم تکوفر کا حفر اٹھاؤگے اور میں بھی اس بات کو ہی بزاعت کا ٹھیکہ ہوں ایک شخص تھی یہاں تک کہتیا کہ یہ کہتا ہے اجماع کا ملکر کافی ہیں تو میں اس کی بزاعت کروں گا اجماع کا ملکر کافی ہے یہ وہ بہار کے رسلک مختلف ہے پر متقلنین کے رسلک مختلف ہے متقلنین کے رسلک جو شرق ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اجماع ہو اور انفعار اور عذر جاتے دین میں سے ہو فقاہا کے رسلک پر متقلنین کے رسلک شرق کا اضطراب ہے تو فقاہا کے رسلک اجماع کا ملکر کافی ہے آپ یہ بات سمجھیں میں اس کہنے میں بھی خواہ رہے ہیں ہم کر جو بات کروں گا تو بہت سوچ کی کرتا ہوں پر فقاہا کے ملکر پر یہاں نہیں ہوتی آپ یہاں تکھی بارمی صدق مجدد علماء محمد بن عبدالباقی سرکانی مالکی رحمت اللہ تعالی علی کی والد مشہور و مختبر مالکی فقیت علماء بن عبدالباقی بن نوسف سرکانی رحمت اللہ تعالی علی مدن خلیب کی اقنی شرم تحرمید فرمایا وکاہ رحمت اللہ تعالی علی ان تسویر صورة حیوان عاطل املاق قامل اعضار الظاهلت ولها ظل يدوم ولها ظل يدوم حرام اجماعا وكذا ان لم يدوم خلافا لأسباب فتسویر غزان من تشری بالطیخز حال طورته فان له ظلًا ما دام طریجًا يبثنه فاذا جف سقط مع رضائه ادي سورته لائم معصبات اعضائه فيباغ ولا غیر زل فيقرام في غیر منتهن كفرده بحائد او ولد وامنه من تهر كفرده بحزر او بزب فعلاف الاولا ومستثنى من المحبب تصویر لعبت على حیقت جنت صغيرت لتالعربيان بنات الصغار فإنه جائز ويجوز بیتوهن وشراوهن لتقرير البنات على مربهن الاولاد اب دیکھتے مترک قرام کے مترک حرام ہے تو اس نے اب اس کا تلمان ببیش کر دیکم عاقب یا غیر عاقب لاندار تصویر دنانا جس کے ظاہر اعرام متنبر ہوں جس کا ایسا سایہ ہو جو پائدان ہو بل اجماع حرام ہے اور اسی طرح جس کا سایہ ہو وہ بل اجماع حرام ہے تو وہ فرما رہے کہ بل اجماع حرام ہے وہ اجماع کا منکر کافر ہے تو تم سننی نہیں تم کافر ہوگئے کم بس کم کچھ لوگ جو حرام سمجھ گئے کرتے ہیں تو ان کے لئے زیدہ زیدہ فاسق ہیں تو تم اجماع کے منکر ہو تو وہ بہا حرام کی رسید تو تم کافر ہوگئے تو وہ اجماع اس میں ہیں وہ مجسم میں ہیں وہ شیر کتہ یہ انسان یا کسی بھی جاندار جب کتہ بنائے جاتا ہے جس کا سایہ ہو اس کا اس کی حرمت اجماعی ہے اس کو جو حرارت کے ہیں وہ اجماع کا منکر ہے اس کو جو حرارت کے ہیں وہ اجماع کا منکر ہے اور ہمارے جب تصویر فرماتے ہیں جو تصویر ہے جاؤں ہوں کہ جو تصویر منکوش ہے غیر سایدار ہے کاغذ پر ہے یا دیوار پر ہے کیانت کی جوا پر نہیں ہے کپڑے پر ہے وہ کی اجماعی حرام ہے اس میں نیاز کر رہا ہوں کہ مارکتی ہے کہ اجماعی حرام نہیں ہے لہٰذا اجماعی حرام نہیں ہے اور چونکہ اس پر قیاس کرتے مدنی نیجی صاحب اور دعوتی اس نمی معلوم نے اور دیکھا پر علماتیں انہوں نے کہا یہ کیمراہ بھی جائز ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو آپ اجماعی حرام نہیں کیا سکتے کیونکہ مکیس آدھائی جس پر قیاس کیا جاتا ہے اجماعی حرام کی تصویر بنانا جس کے ظاہری آدھا مکمل ہوں اور جس کا ایسا سایہ ہو جو پائیدار ہو بھی اجماع حرام ہے اسی طرح حرام ہے اگر سایہ پائیدار نہ ہو پر علاق جس طرح یہ خربوزے وغیر میں ہوتا ہے خربوزے کے چھلکے سے اس کی تازمی کی حالت میں ہرن کی تصویر بنانا جس لیے کہ جب تا چھلکہ تازہ ہوگا اس کے ساتھ اس کا سایہ رہے گا پھر جب چھلکہ سوٹ جائے گا تو ہرن کی تصویر کی حالت کے باقی رہنے کے باوجود سایہ باقی رہے گا جاندار کی تصویر بنانا حرام نہیں اگر اس کے بعد حاضر کم ہوں بس وہ مباہ ہے اور جاندار کی رہ سایہ دار تصویر بنانا حرام نہیں لہٰذا یہ جو احانت کی جگہ ہے اس کے رہے میں بنانا مقروح ہے مگر رہ سایہ دار تصویر کو دیوار یا طالت پر بنانا ہو اور رہا اس موضع احانت میں بسطر چھتائیوں یا بچھانوں پر بنانا تو یہ حلاف رہا اللہ ہے اور حرام اس کی سے مستثنہ ہے چوتی بچیوں کے کھیلے کے لیے گھڑیا کو بنانا تو بے شکل وہ جائز ہے اس کے بے و شرابی جائز ہے اس کا بے و شرابی جائز ہے اس کی بے و شرابی جائز ہے بچیوں کو اولاد کی تربیر کی مش کرانے کے لیے یہ بھی جائز ہے یہ دوسرا علماء اس کو شکل کرتے ہیں شرح زرغانی آرام مختصر خلیم یہ مانگیہ کی کتاب سے ہم نے وارد ذریع بیش کرتے ہیں اس کے پاس دلیل ہے اس کے علاوہ یہ تو چند لائے ہیں اس کے علاوہ سے اجماع کی بحث ہیں اس بندی ہم نے جواب بیش کی ہیں اجماع کی بحث میں جو امام نفی نے اشارت پر آیا اس کی بھی بلاہت کی اس کی بھی تعلیم کی اور اپنی طرف سے نہیں اپنے حجر الرسکرانی کی طرف سے اور اپنے حجر الرسکرانی کیا کہلیں قلتُ ہا المذهب المذکور نکل هب بشیبت عن قاسر ابن محمد بسمل صحیح و لقصه عن ابن عون قائل تقلتُ على القاسر و هو بأعلى مقبه في بیتی فرأیت في بیتی خجرہاً فيها تصابیر القندس والعنقاء ففی اطراثه قونه مذهباً باطلاً نظر قانون اب قلوائد قرآن جنتے ہیں اس کون ان کا نام نے لیا یہ بزر کون ہے ان کا مقام کیا ہے قاسم بن محمد کون ہے صدیق اکبر کے پوتے ہیں صدیق اکبر ان کے لادا ہیں نقشبتیوں کے صدار ہیں نقشبتیوں کی صدر انٹرام آتا ہے قاسم بن محمد کو برافت ہوگئے قاسم بن محمد کو برافت ہوگئے مجھے مجھے قمراء کہے گا مجھے قمراء کہے گا مقلب اُٹھائے گا یا میری تاریخ میں اُٹھائے گا یا خمس ہو لے گا کسی لیے کہتا ہوں نقشبتیوں کے شیخ جن کا مقام کون پیان کر رہا ہے ابنے حضر نذکرانے پیان کر رہے ہیں کہ امام نووی کی حوالے سے امام نووی کی عبارتی حضرت کر رہے ہیں کہتے ہیں اپنے حضرت کر رہے ہیں کینم اپنے حضرت کر رہے ہیں وَلَقْسُو عَلِبْنِ عَوْنِ قَارِدَ خَارُتُ عَلَمَقْتَ اَلْقَاسِرِ وَهُوَ بِعَلَمَتْا اَنِ اِمَّانِ اِسْتَارِ اَسْتَارِنَا لِمْا شَافِيهِ اور شوافتے کے نسدیک مجھتہید کا عمل بھی حجت ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں جو آپ کی چیزیں آپ کی ساتھ کا مطارہ نہیں ہیں کہ نہیں باتیں قبول کر لیں نہیں سمجھ میں آگے تحقیق کریں خود جا کے کتاب کو بتانا کریں مزار کے اگر آپ کی کتابیں آپ کے مدارش میں موجود ہیں انٹرنیٹ پر ساری موجود ہیں مجھتہید کا اپنا عمل بھی شوافتے کے نسدیک حجت ہوتا ہے اور یہ مجھتہید کہ یہ بنا کرے گا اور نقشبتیوں کا شہ ہے نقشبتیوں کی سن میں یعنی صدیق کے اکبر کے بیٹھے کے گئے صدیقہ صدیق کے اکبر ان کے دھادا ہیں ان کے دھادے تصویر رچ کی ہوئی ہو عدد کے مقام میں ہو اس کو انہیں حضرت اسکرانی میں انگیب لیں اور پھر یہ کور یہ علماء مدینہ المنورہ کے بڑے ایماموں میں سے ہیں بہت بہت اور مجھتہین ہیں یہ خود مجھتے ہیں خود مجھتے ہیں کامت دے گی کہا فقی اطلاع کی طوری مذہبت باطلت کہ ایمام نقشبتی کا اس کو مذہبت باطل کہہ دینا نسرون اس جہتبیو انہوں تبسکا بیتارکا بھی امونی طوری اللہ وقمن فی سوکن وزور کی حدیث کی وجہ دب آ رہی ہے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں مجھان کرتے جو کچھ مجھان کرتے اپنے مزرگوں کی علاقی وشنی میں مزرگوں کو قول جان کر رہے ہیں حدیث کی وشنی میں اچھی بات کرتے یا حیم جلتو میں تو بات کرو ہم کہتے خبہا نے یہ کہا فرا فقیر نے یہ کہا کہتے ہیں کہ حدیث آرین تو فقیر کا بات نہیں لے اور تم غیرت کردے جو جب ہم کہتے ہیں ہنفی یہ کہتے شافی یہ کہتے کچھ نازم کہتے ہیں ساکر مشانی ہنفیوں کی بات کرتا ہے شافیوں کی بات کرتا ہے مالیوں کی بات کرتا ہے جبکہ ہمارے سرکا کا آن اس لیچہ حدیث پیش کردے ہیں اللہ کے بندوں کو حدیث پیش کرتے ہیں لیکن حدیث فقہات متنہی تعلیمات کی وجہ میں محام کرتے ہیں اس فقہات میں اختراب ہو سکتا ہے لیکن تمہیں کس نے کہا تم حدیث پیش کرتے ہیں وہ حدیث پیش کرتے ہیں بھاڑیو کا کام ہے ہے خیلدوں کا کام ہے وہ کہتے ہیں ہم فقہات کی بات کو لین مانتے حدیث آگی حدیث کافی ہے حدیث کا غلط فاہم محام کرتے ہیں باتیں تعمیات کرتے ہیں حدیث کو سمجھتے ہیں نہیں ان کے فارم کی خدا ہے تم کہا حدیث بیان کرتے ہیں تم مجھ نہیں دھو تم انہوں مقادی دھو مقادیس حدیث میں کرے مقادیس تو امام کو رہلک کرے تمہیں کہ اس نے ہم کیا تو کوئی میں ہے بھرے پاس حدیث ہیں یعنی یہ عوال نہیں کہہ رہی ہے ہم حدیث میں ہم کریں ساکر شاوی کیا ہے مارگی لیے ہم کریں کیا کہ ہم نہ نور رنڈہ اس نے کہاں نور رنڈہ راتوں کے لینے دیکھتے ہیں اس نے کہاں گناہوں کو چھوڑو چھوڑو ہمارے پاس حضورت حدیث ہے شریعت پہلے ہیں بھئی فقاہ زیدیت کی خلاف ہے فقاہ زیدیت کی مخالف ہے فقاہ زیدیت بیان کرتے ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں لیکن ان کا حدیث کا فارم ان سے بہت ہے ہم مقلل ہیں ہمارا نہیں کام کہ ہم حدیث سے کرکی استعداد کریں ہم مقلل ہیں وہ مستحین ہیں یہ بات وہاہبی ہے مقلل سے جب رہتی ہوگئے میں حدیث سے بات کرتا ہوں تم تو سنی ہو تم تو رسلی ہو اللہ ہاتھ والے ہو تم کیوں کہتے ہیں ہم حدیث سے استعداد کرتے ہیں اور پھر انہیں یہ دعا کریں حدیث خبریں متواتر ہیں بھائی خبریں متواتر کبھی ہوتی ہیں لیکن غیر سائلہ تصمیر میں اس کی دلالت زنی ہے جب دلالت زنی ہے اور اس کی قریب کیا ہے دلیت بکھائی مالکی آگاں قول ہے ان کا مفتادی قول ہے جب اختلاف ہوا جب اختلاف ہوا جب اختلاف ہوا کہ وہ مجسمے کے لئے تو قطعی ہے اس کی دلالت زنی ہے لیکن غیر سائلہ کے لئے زنی ہیں اب دیکھو وہ کہتے ہیں کہ چھوڑا بندر نہیں ہے میں نے صوفیوں کی بات نہیں کر رہا پھر تیوں خطاق نہیں کر رہا یہ کہوکہ نقشفہ دلو پر سے گئے ابنے حضر علیس کرانہ ہی کہتے ہیں کہ وہ احد فقائد مدینہ وہ مدینہ کے فقہانے سے ایک ہیں وقانا من افتر اہل سمانی ہی اپنے سمانے کے سب سے افضل علماء میں سے ہیں مجھ نہیں دہیو وہاں تذیر ہوا حدیث النمر کا وہ حدیث النمر کا خود رابی ہیں جس حدیث کے وہ خود رابی ہیں اس حدیث کو وہی دوسریں دے گئے ہیں جس حدیث کے وہ خود رابی ہیں اس حدیث کو رابی خود سمجھتا ہے اپنے فان بھی اپنے فان بھی اپنے فان بھی دیکھتے ہیں فَرَوْلَ أَنَّهُ فَحِبَ رُخْصَلَ فِي نِسْلِ حُجْرَدِ مَسْتَجَارُ اِسْتِمَادَهَا لَقِتْنَا الْجَمْعَ بِينَ الْعَحْدِيثِ رُوَابِ ذَلِقِ ذَلِقَ رَجُلُّ مَسْتَجَارُ مَسْتِمَن وہ مذہبے باتے نہیں کہہ لے فعث کیدے ہیں وہاں سے بات کتے ہیں ہم بڑھوں سے نہیں کہہ رہے ہم ان چہروں سے کہہ رہے ہیں ان چنچوں سے کہہ رہے ہیں ان میں بہت ساری یہاں ہی رہتے ہوئے ہوں گے بہت ساری رہتے ہوئے ہوں گے صرف شرابت کے لیے صرف دکالی کے لیے یہاں سے لیکہ پھر رفاق کرے گے آج ہی بہت نبیل کرے گے وہ میرے دھات آرم جو آج ہی پانچ سنتس کہاں سے نہیں کہتا ہے پیر صاحب سے ایک بندہ پیدا ہے کہ میں نے خواب دیکھا میری ملی پر جلازت تکی ہوئی ہے آپ کی ہے 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 کہ کوئی دیکھا ہاں ہاں آپ کو نیک بند ہیں ہم کو معمو اسے ان کے لیے ہ ہمیں بڑھوں ہوگا ہم پیل رو گے بھر ہم ہمی رسیت دے گے ہمانا جانپایا پر راتنا ہوں گے چونکہ ہم نیک لوگ ہیں نیک لوگ ہو دیکھا ہوں آپ نیک پر راتنا ہوں گے تو ہم نیک شروں گے تو آپ کی شروں گے تو گناہ جلگ ہوگا پیر صاحب پوری خواب سنمجھے در بیانے ہیں یا کہتی کہاں پوری خواب کیا ہے کہاں میں آپ جو انہیں چاپ رہا ہوں اور آپ بہر انہیں چاپ رہا ہوں پوری بات پر سننے والے کے آپ پر یہ ہی نیشہ لکھتا ہے تو یہ آدھی آدھی باتیں کھاک کے انٹرینٹ پر دھلنے والوں پوری بات سنننے والوں تمہارے دیس میں رہے ہو تمہارے اندستان میں رہے ہو اور حمدرہ اللہ چھنکے بات نہیں کرتا میران سب آمدھمنا سنننے والوں اللہ چونکے باتیں ہی سارے ہو ہمارے بڑے 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 حدنا اگر چمچے میں چاہتا ہوں کہ مطلب کے اندرینٹیں گے ہمارے باتیں بہت سے بہت کچھ کہیں گے تو اس لیے کہا تھا ہوں اذا یہ انداز ہے ہم ہاتنوں سے بات کرنے ہی بزردوں سے خدا بی قسم着 مستاب کہتا ہوتا تو پھر ہفر ایک دکھیہ آراز دا ہوتا ہے انہی خاموشی ساروں ہان TOM voySer anti nation سنو، سنو، اس حدیث کو ملہ بیان دیا پر اب یہ ترسیل اس نے اپنے ترنیو میں نہیں جاتا آگے وہ سوال ہے اس کا بھی جواب کو سوال کا جواب گر یہ آپ ری پڑ کرنے ہیں اس سوال کا جواب جس کو بہت زیادہ مشروع دیا گیا کچھ شاید جنہوں نے دل سے نظامی کی مکمل نہ پڑا ہو دیکھیں ہم کوئی ان کو حوال نہیں کرتے لیکن ہم اللہ مطالعہ ہم مطالعہ کیا کرتے ہیں چہاز میں ہم بہر میں ہم سفر میں ہم گانتوں میں پس نظامی موجود تھے اور مطالعہ بھی کرتے ہیں اولواء سے رکھتے بھی رہیتے ہیں جو بات سمجھ میں نہیں رہتے ہیں نوستو سے پوچھتے ہیں اولواء سے پوچھتے ہیں جب تک تصدیق نہ ہو اس وقتا ہم بات نہیں کرتے ہیں وہ اینم کرتے ہیں دیکھیں تم جو اینم کے ٹھیک دار بنے ہوئے ہو تم جو اینم پٹو دی بنے ہوئے ہو این پتہ بھیار بنے ہو اینم ہمارے پاس ہے ہم یہ کریں گے کم اس کا بات ہے تو صحیح پڑھنے کم اس کا مطالعہ تو صحیح پڑھنے سوال جائے کہ آدھا حضرت نے تصویر جسولو آدھا حضرت نے فرمایا کہ تصویر کی حرمت پر حدیث متواقع ہیں تو جب متواقع حدیث سے تصویر کا حرام ہمارا صحیح پڑھنے تو یہ مسئلہ مطالعہ تو ہی کیسے ہو جاتا ہے تو اس کا دواب یہ ہے کہ اچھے مطالعہ تصویر کی حرمت پر حدیث متواقع رمانہ ہے مگر ان کی دارت غیر سائے جار تصویر پر زندی ہے اسی لیے اس میں وہاں کا اختلاف ہوا اس بات کو زمانی لیت کرو زندگی میں تغلائی دیں انشاءاللہ اس کے جو اور بھی سوالات ہیں ان کے بھی جواب دیئے اور پھر اور بھی کتابیں یہ جو چند جو یہاں پر ہیں مزید شرق علی احمان کی آپ جاتے ایک مشہور علی میں دیئے ہیں ان کی مشہور ایتاد ہے مزیدہ کے خلاف تو ہمارے مزید کو ان کا احضار کرتے ہیں مقاشر ملے جیبانت السحر ہاں کے سیلکین ان کے والد انہوں نے اپنے والد کے فضاوہ کو جمع تیری احمان کی احضار دیئے ہیں علی بن عباس احمد کی انہوں نے ان کے مجموع فضاوہ دیئے ہیں انہوں نے کہا تصویر کی غرمت جو ہے اس کا احمائی حرام مانا یہ مجسمے کے ساتھ خاص ہے جب یہ آپ کو تعلقا ہی آپ نے تو روپس جانگلد پھر انشاءالک کتابیں کو اور میں بس کتابیں نہیں تھیں آپ نے جانگلد انشاءالک کتابیں کو اور انشاءالک کتابیں تفسیر ہی درائم پیس کرنے تھے اس کے علاوہ الحاب القبیر الحاب القبیر کے فقال شعفیل کی ذہین کتاب ہے معروف ذہین کتاب ہے شعفیل کتاب سید شعفیل نے داری کے مسئلے پر کلام کیا اور قصدیر کے مسئلے پر کلام کیا وہ شعفی ہوتا ہے وہ شعفی آدمی ان کے کلام نے تین چاہے بات کیے سامنے آئے لئے حالکہ وہ شعفیل ہی ہیں سید ہم سے انہوں کا احرام کرتے ہیں سیدوں کا احرام کرتے ہیں لیکن ان سے نہیں باب ہوگی انشاءالک اللہ شعفیل ٹھیک میں انہوں نے گھتی نہ کیا لیکن بہت سارے مسائل میں جو ہم نے تاہر ہوئے بھی وہی نہ بہت سارے مسائل ہیں ایک ہم نے تاہر کیا لہن کو ہم نے چند بہی ہے جاں خلاف ہوئے تو سب خلاف ہوئے اور بھی کسی یہ کہ کچھ لاد حاصل کرتے کہ بھی صرف اس دیئے ایک اپنے صاحب مالکہ اطلاع کرتے ہیں باپ کرتے ہیں کتنا مرض ہے کتنا سکونہ تھا ہاو بیان کرتے ہیں جن کی شان ہم بھی بیان کرتے ہیں اب اندار میں بھی بیان کرتے ہیں لیکن ایسا تنیئے ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں ان کے سارے مرمائنے پر انٹرمیٹ پڑھوں زہا بھی فرق نہیں کرتے ہیں ایک ایسا تنیئے لئے ہمیں ہمیں کوئی اس کا اثر نہیں ہے کچھ ہی نہیں ہاں یہ ہے بذبو سے بہت ہوتا ممتظر ہے جو تہنیئی ہے اس کا لگانی اچھا ہے اب دیکھئے شوافق کی یہ ان بذبو سے بھی اگر اسکروں جو صرف تلیل شہر ہے انہوں نے امام موردی ہے مرشوب انہوں نے ولیمہ کے بیان میں امام مستقری کا مذہب بیان کیا ہے کہ وہ غرمت کو مجسمے کے ساتھ خاص کرتے ہیں یعنی امام پاکو سعید مستقری جو خود مجتہین ہیں وہ خود مجتہین ہیں یعنی مجتہین فی مذہب ہیں یعنی قصور نہیں امام شعفی کے مخلط ہیں لیکن فروع میں وہ خود مجتہین ہیں اگرچہ امام موردی نے ان کا انہار کیا ہے ان قرار کیا ہے لیکن ان کے موقع کو بیان کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی تصنیر کی حرمت کی جمعید ان کے مجسمے کے ساتھ خاص ہے یعنی بدھ کی صورت میں مجسمہ ہو کیسا اگرار اس کے ساتھ خاص ہے یہ ایک نزدیک ہے یہ عبادت کا آپ کے سامنے یاد ہے ان عبادتوں کے علاوہ اور بہت کچھ ہے لیکن آرکی سنے پر میں ہم نے امام مالک کے حوالے تک دیا مناورنا اور امام نفرا کی ننمار کی اور دیگر پرشت کا حوالہ پر کرسکتے ہیں شوافر کے حوالے پر ہم نے پیش کرتی ہیں شوافر کے حوالے پیچھ ہم نے پیش کرتی ہیں امام نفرا کی جمعید حضر کیا ہے اس کو بھی آپ مدادہ کریں اس کو بھی اس کو بھی کیا کریں اسی کتاب میں ہوئی تھے میرے گزارشی ہے اس کتاب کا عدد لکھیں کوئی کناب کا عدد لکھیں لیکن چند چپٹر اس کا لکھنا ہے فقط اس چپٹر تصویر والے چپٹر کا آپ کا مکمل گنات نہیں کی خود نہیں کیکتے اپنے کسی مرید کو ہم لا کہہ رہے ہیں پھر حضرت پیلے فرمانا کہ لا تقسی کا بھی استعادیات یہ صرف مجھ سے اندین کے لئے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف نظر مختی صاحب کو دے کر یہ کہا کہ یہ مجھ نہیں مطلق کے لئے اب بہت حیرت بھی ہے یہ بہت حیرت باری بات ہے حضرت پیلے فرمانا ہے کہ لا تقسی کا بھی استعادیات پر اگر کتاب پڑی ہوتی ہے مفتا میں ہی کوئر پر تفسیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس میں بھی قرام ہیں ضعیف کوئر کے حقام میں ہم دیئے ہیں شاہد اقوان بہت تفسیق ہیں لیکن چونکہ کتاب پڑی نہیں حضرت بی نے فرما دیا سابق شاہد یہ کہتا ہے لا تفسی کا بھی استعادیات استعادی مسائط میں تفسیق نہیں ہے تو اس نے اس سے مراد مختلف کی مسائط مختلف کی مسائط میں تفسیق نہیں ہے لیکن مختلف کی مسائط میں تفسیق ہے مختلف کی مسائط میں تفسیق ہے یہ تو بہت بلکل میں اپنے اس کو کیا ہو اب خود ہوتا ہے کیا قلیدین کے اختلاف آپ اس میں نہیں ہوتے کیا آدھا حضرت کے انعابدین سے اختلاف نہیں کرتے کیا یہ قلیدین کے اختلاف نہیں کرتے یہ تو قلیدین کے اختلاف نہیں کرتے کیا اصحاب ترجی میں آپ اس میں اختلافات ہی ہوتے کیا اصحاب تغریب میں آپ اس میں اختلافات ہی ہوتے یعنی یہ حضرت اچھا تمہا دیا کہ لا تفسی کا بھی استعادیات سے مراد مجھتہی دین کے مختلف کی مسائط میں تفسیق نہیں ہوتی آلی مطبط آلی کیا آپ بھی فرما رہے کہ صرف مجھتہی دین تک یہ خاص ہے ایک طور پر قلیدین نہیں کہ آپ مختلف کی مسائط مقلیدین کے اگر آپ اس میں اختلاف ہو جائے تو تفسیق کرتے ہیں مارے بسوں اگر یہ بات ہے تو میں ایک واضح بھی بیان کرتا ہوں جو میں نے وہاں بھی بیان کیا تھا گمراہ مروبہ میں کہتے ہیں بھائے کتاب میں کہتے ہیں کہ آلہ حضرت رحمت نے ایک آلاتین کی نزدیک تو واضح حرام ہے آلہ حضرت کے نزدیک آلاتین کو سکھی حرام ہے میں بھی کہتا ہوں اگر شدوں کی پبندی پساک نہ ہو تو حرام ہے مغلوب نفرہ ہوں تو حرام ہے اگر قوار قفیہ کلمہ کہہ رہا ہو یہ تو میری بیڈیو سے شیئر بھی جاتی ہیں تو پڑھا لیئے اگر قوار قفیہ کلمہ کہے اس وقت میں توجہ نہ ہو مدھا دے رہا ہوں تو بات میں اس قوار کو میں کلمہ بڑھاتا ہوں خود کلمہ بڑھتا ہوں تقدیر ایمام بھی کرتا ہوں اور مجھے بتایا کہ ایک کلمہ بڑھتا ہوں اور مجھے یاد ہے اس کلمہ میں اس قوار کو میں نے کرنا پایا تھا میں نے خود بھی کرنا پایا تھا اور اس کے بعد اپنے قواری کیلئے بھی اس کے بعد اپنے قواری کیلئے پر رکھتے ہی نہیں صرف وہ قوار جو آلی ہوں جو معامر ہوں جو قرآم کو رہتے ہوں اور ہمارے صاحب قرآم کی تصدیق ہو جنی ہو پھر ہم قرآم زندے ہیں ہم اس قرآم سے بوجھ تو لیتے ہم اس قرآم سے بات تو کرتے بیسی قرآم دیا اور وہ جہاں دیا تو اس کو ڈالے گی یہ قرآم چونکہ یہ جواب ہوتے لیے پر رہی رشن کے نہیں ہوتے یہ جو میں جواب کرتے ہوں یہ رشن نہیں ہوتے فکنا ہندھر کھائے جاتا ہے امریکہ سے لوگ قرآم پیجھے میرے کہاں کیا بات یہ ہے وہیں آجی بات آجی بات چاہتے ہیں آجی بات چاہتے ہیں آجی بات چاہتے ہیں آجی بردنت عالی بھائی कی دیا آجی بات چاہتے ہیں کہ ببانی سننا سننحonta حرام ہے سنن م 오늘 librarians لیکن آلے حضرت محمدٰوؐ ایت رو annarli خود شیخLefer ایسے شخص عبداللہری نامرسی عبداللکہ تعالی نے قباتی کے جواز میں آلاتِ مسئلتی کے جواز میں پوری ہتاب لکھی ہے ہنسیوں سے بھاگ بھی رہے ہیں اور امام احمد نیزہ رحمت اللہ علی آلہ حضرت کے بارے لیاں دکھتے ہیں کہ وہ آرد بلہ ہے اور آلہ ہم خود دکھتے ہیں کہ قباتی سننے والا فاسق ہے قباتی سننے والا برگاہ ہے تو بتاؤ آلہ حضرت قباتی سننے والا کو فاسق نہیں لکھے اور فاسق کو اللہ کا بلے نہیں کہیں فاسق نہیں لکھیں اور فاسق کو اطلاق بلے نہیں کہیں تو فاسق کی تازم کردے والے کا حکم کیا ہوگا ہوں گے یہ ادراض کیسے درست ہے مطلب کتا کا ایک بہت بڑا مناظر اس نے ادراض کیا ہے ان نے کہا ہے کہ اللہ تم آلہ حضرت کے لفا کیسے کرتے ہو آلہ حضرت کبھی کسی فاسق کی تازم نہیں کر سکتے اسے فاسق تہتے بھی ہیں اور اسے آلہ اللہ ہی کہتے کیا جواب ہے اس کا جواب فکیر نے اس کتاب میں دیا ہے ہاں ہم نے کہا کہ یہاں فکروں ایک جسک ہوتا ہے نا اس کی بھی تعلیم کی جاتی ہے آلہ حضرت اگر مسئلہ اختلافی ہے تو مفصیل اگر سخت صبحان استعمال کرے تو اس کے ذرائع ہوتے ہیں اس کی ریزمز ہوتی ہیں اس کی جو ہاتھ ہوتی ہیں اس کے اصباح ہوتے ہیں حکمتیں ہوتی ہیں آلہ حضرت سے اس کو فاسق کہہ رہے ہیں جو اس اختلافی مسئلے میں تو مفصیل کو حرام سمجھ کر کواری سنتا ہے وہ فاسق ہے لیکن مشاہد یہ کیچے ہو جاں فاسق نہیں ہے چشتی فاسق نہیں ہے آلہ حضرت جانتے ہیں کہ ابتن حمی نامرسی اس کو جائز سمجھ نہیں جائز سمجھ کر سنتے ہیں کہ فاسق نہیں ہے عارض بلہ حیدا کرنے ہیں آلہ حضرت یہ جواب کو دے قبول نہیں تو تم جواب دو نا تم جواب دو آلہ حضرت چاہتے ہیں آلہ حضرت کا دفاع کیسے ہوتے ہو میں اس کو قبول دوں جواب دو کہ زہر بھی فاسق کی تازید نہیں کرتا فاسق کی تازید کنے والا ابتن فاسق ہو جاتا ہے وہ آجا حضرت فاسق کہہ رہے حضرت خود فرما کے عالق کوالی وڈی سننے والا ذیکھ آپ کی تازید ہو ― تو فاسق کی تازید ک�نے والا خاکم کیا ہے اِس کا جواب یہ ہے کہ ہم Africa Wie Hries capturing یہ Performance Way اس کی تعدیر پر وہ اسی کو فاسق کہہ رہے ہیں جو اسے حرام سمجھ کر واجتے حرات سمجھ کر سمنا آئے وہ وہاں سے کہیں تو آئے بللہ اللہ کا ولی ہے حضور معدی سے کبھی کا ڈینہ کہ یہ مجتہل کی مسائل یہ مختلف کی مسائل یہ اجتہادی مسائل یہ صرف مجتہلین کے اختلاف کی حوالے سے ہیں اگر آپ نے یہ تخصیص کر دی تو بتاؤ ساکیب شامی کے نزدیک تباکو نوشی نجائز ہے میرے غساطسہ کے نزدیک سگرٹ پینا حرام ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے میں بھی مقالد ہوں اور دور حاضر کے تمام بریبی رسی مقالد ہیں دور حاضر کے تمام دور حاضر کے تمام دور اسلامی دور مقالد ہیں یہ ایک صحیح مطلق نہیں ہے نہ ہم مجتہل ہیں نہ ہم نے اختیار کا روحہ کیا یہ بات تو صحیح ہے اور غرمائش شوافر شافی شافیہ کے بڑے بڑے غرمائش تمہار کو دوشی کو حرام لکھا ہے احناب نے بھی یہ اٹھو ہمارے غرمائی اختلاف ہمارے اپنے آلہ حضر کے بڑے نے بھی اختلاف رہا تو بتاؤ آلہ حضر تمام دوشی کو چائز لکھتے ہیں لکھتے ہیں مینے اب وہ علماء جو تمام دوشی کو حرام لکھتے ہیں اختلاف مقالدین میں ہے مجھ سے حجید میں نہیں ہے تو کیا ان مقالدین علماء کو حق حاصل ہے کہ وہ آلہ حضر کو فاسق نہیں ہیں کیا مجھے حق حاصل ہے کہ میں کونکہ آلہ حضر فاسق نہیں ہے ریاض اللہ ہم گھر معاف کریں گے آلہ حضر تمام دوشی کو جائز لکھتے ہیں اگر قلقرنز الحضر مالا پہے تمام دوشی میں جائز ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آلہ حضر فسق کر دے کیا مجھے حضر فسق انت امنی دوشنہ بھی ہے کہ کیسے دروازگر ہم کھول رہے ہیں مقالدین کا اختلاف ہے یہ مسئلہ مقالدین کے نزدیک مختلفتی ہے مقالدین کے معافی اختلافتی ہے تو ہم کہے گے بیاد افسی کر دیتی ہاتھیاں چونکہ آلہ حضر اس کو جائز سمجھتے ہیں آپ کو یہ سکتے ہیں دعوتشنامی والا سننی دعوتشنامی والا کوئی بھی سننی اگر سیگنٹ پیتا ہے جائز سمجھ کر اپنی علماء کی اقتباہ میں اور جائز سمجھنے کی جو شرطیں وہ بھی ہمیں بیانتی ہیں نفس برستی کہ ہمیں اجازت نہیں دیتے دلکہ نفس برستی آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے ہم نفس کو نفس کو کنٹرول کرنے کیلئے کتنے کتنے آقام ہیں اس پر میں تفسیر بیاد اطراز لکھا چکا ہوں نفس کو کنٹرول کرنے کیلئے ہمارا نوجوان جو زاہری طور پر ساہر آپ کو پلے گاہ لگتا ہو لیکن زاہری طور پر آپ کو پلے گاہ لگ رہا ہو لیکن اس کو روزے میں ہوگا وہ جو شریف کر رہا ہوگا وہ آقا کی زیارت کے بعد گار ہوگا اس کی یہاں کے گناہ کی طرف نہیں اختی کیا آپ نے اگر وہ طلبہ کونوشی کو نجائز سمجھتا ہے تو اس کے لئے نجائز اور سمجھنے نہیں جو شرطیں وہ شرطیں ہم نے بیان کر دی ان شرطوں کو آپ پڑھتے پڑھتے کی سمجھت اٹھاتے تو کل ہی یہ بات پہ کریں اس کے لئے دوئے بات سوڑ اچھا یہ ترا سوال ہے پھر سوال ہے جو تم کی بارکہ میں ہاں جو کیا آپ کی بارکہ میں آپ کرتا ہوں میرے بزر کو مجھے بتاؤ اعلیٰ عزب کا نفاہ کیسے کروں مستاف کہتا ہے اعلیٰ عزب تعالی کو ہم سمجھتے ہیں فاسق کہتے ہیں خود پھر فاسق کی تازم چو کرتے ہیں مشاہد کی شرط کی تازم چو کرتے ہیں ہم کیسے نفاہ کریں نفاہ کرتے ہیں ہم آلیٰ عزب کی تعلیمات پیوش کریں ہیں لا تفسیق ابری کی ہم یا اختلافی مسائل میں اجتہادی مسائل میں تفسیق نہیں ہے جس میں ملتقیق کے اعتقار اگر وہ جائز سمجھ کر قوالی سے اُٹھے ہیں تو ان کے لئے جائز نہ جائز سمجھ کر سنتے ہیں تو فاسق ہیں چونکہ اپنے ناملہ سے جائز سمجھتے ہیں مشاہد کی توجہد اس کو جائز سمجھتے ہیں تو وہ اللہ کے ولی ہیں آلہ حضرت اس باب میں ہم بجھا دے دیکھو کہ آپ کیوں کو سجید ہیں وہ اللہ حضرت سے ان کی تازید ہیں ان کی تازید ہیں یہ جواب ہے اس جواب کے سریعے یہ بدقیدہ ماملہ ہم نے بان کیا اب آپ بھی کریں لیکٹک آپ کیسے گئے تشریر کے مسئلے پر بانچ اور پچھایا گیا تشریر کے مسئلے پر میں پوچھے جاتا اپنے بزرگوش سے سرکائے تازش شریعہ رحمہ اللہ حضرت مہتے سے کبھی حافظہ اللہ ہوتا آرہا جیسے بزرگ ہم تو حضرت مہتے سے کبھی کے قرآن کی جیان کرتے ہیں حضرت مہتے سے کبھی مدینہ تل منورہ میں گئے حاضرت مہتے سے ہوا وہاں پر گر گڑا کے رو رو کی دوائیں گی ہیلا میرے شیخ حافظہ ملت کو مکہ پر مکرمہ اور مدینہ تل منورہ میں بلا دیں ہیلا میرے شیخ کو مکہ پر مکرمہ اور مدینہ تل منورہ میں حاضری کا حصہ نصیب ہو وہ تصویر کو حرام سمجھتے ہیں اور بغیر تصویر کے ہندوستان سے ہرگنٹسلی فرنگ جانا اس کو حرام سمجھتے ہیں مفتی آزم ہن اور مفتی آزم ہن اور حفظہ ملن کے یہ موقف تھا کہ کس مو سے آگئے کی بارگاہ میں جاؤں اور پاسپورٹ پر تصویر لگی ہوگی تو تصویر حرام ہے تو حرام کے انتقاب کے بعد آتا کی بارگاہ میں کس مو سے حاضری پہشان فاصل کروں اس لیے وہ مکہ تل منورہ اور مدینہ تل منورہ نہیں گئے اور انہیں بغیر تصویر کے گارے کی یارتی کیے جو انہیں دیتی ہم دیار کرتے تھے کہ یہ حضور مہددی سے کبیر حافظہ اللہ کی قرارت ہے کہ انہیں دعا کی اور ان کے شہر کو بغیر تصویر کے حضرت شریفہ میں حضرت کا مغلہ میں بغیر تصویر وہ نہ ہی کوئی سروائے اداپ نہ ہی کوئی بڑے بزنسمن نہ ہی کوئی سیاستدان تھے یہ حضور مہددی سے مفتی آزم ہن کی یہ کرامت ہے حافظہ ملت کی یہ کرامت ہے کہ جن دورمت میں بغیر تصویر کے ان کو اجازت دے دی اور وہ مقادم مقرمہ اور مریض مناورا حرمین چیئر پیر میں حاضری کچھر میں حاصل ہوا اور ہم کہتے ہیں یہ دعائیں کس کے جی ان کے مریض ان کے شاگر مہددے سے کبیر دعائیں کرتے ہوئے ان کے لئے مقادم مقرمہ میں یہ حرمین چیئر نبی ان کی دعائیں قبول ہوئی اور ان کے شہر بغیر تصویر کے حرمین چیئر پیر لیکن حضور مہددی سے کبھی یہ خود تصویر تو بناتی ان کی تصویر تو ہے پاسپورٹ میں اپنی تصویر تو ہے نہیں ہے ہے حضور مکتی آزم ان کے رزدیک حرام مکہ شریف پدیلے سکر جانے کے لئے بھی حرام اسی لئے نہیں ہے اور جب گئے تو کیسے گئے بہت تصویر کے میں پوچھتا ہوں جس تورید اور جس چاگر کی قرامت ہم پیان کرتے ہیں ہمارے ہم پیان کرتے ہیں کہ انہی کی دعائیں ہیں کہ مرید اور شاکر دعائیں کر رہے ہیں اور یہ قرامت ہے مفتی آزمید کی اور حضور حافظ ملیت کی کہ بہت تصویر کے حرام میں گئے تو میں کہتا ہوں حضور مہددی سے کبھی بھی بہت تصویر کے جاتے ہیں حضور طریق شریف کی بہت تصویر کے جاتے ہیں لیکن حضور طریق شریف کا موقع کیا ہے کہ حرام شہر کی بہت تصویر جائز ہے حضور مہددی سے کبھی کے لئے یہی کرواتے ہیں کہ پاسپور کے لئے تصویر جائز ہے ان کا موقع حضور مہددی آزمید کے موقع سے مختلف ہے دولوں مکنلد ہیں کہ دولوں مکنلد ہیں اور دولوں مکنلد مکنلدی کے بارے یہ مسئلہ مختلف نہیں ہے تو امیدینا تفسیق ازمید کی ہاتھیات مہددی سے کبھی کبھی حضور آپ سے ملد کی تفسیق نہیں کریں گے مہددی سے کبھی کبھی حضور مختلف آزمید کی تفسیق نہیں کریں گے کیوں مسئلہ اختلافی ہے مکنلدی کے لئے اختلاف ہے بھائی میں تو بات دیکھو رواسی کر چکا ہونا بھائی 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 میں نے بطن لے کی مثال دی میں نے تو آپ جن معاملات میں آپ مقتلائے وہی مثال دی کیا حضور محمدی سے محمدی سے کبھی کہیں گے کہ یہ دعوی کریں گے یہ مستحل ہیں مستحل سے یہ بھی مقرد حضور تعالی شریعہ بھی مقرد یہ دونوں مقرد ہمارے یہ حضور شریف کے لئے تصویر کو دیل کہتے ہیں کیا کہ حضور مفتی آزم ان کے غدار ہیں کیا یہ حفظ ملت کے غدار ہیں کیا ان کے دشمن ہیں اگر یہ دشمن نہیں ہے تو ہم تصویر کو جائد کہ ہم تعالی شریعہ کے دشمن کیا حفظ تعالی جب یہ اپنے شیخ سے اختلاف کر کے یہ پاسق نہیں تو ہم خود تعالی شریعہ سے اختلاف کر کے پاسق ملے گا یا سے یہ مسئلہ مختلف نہیں حسن کا یہ بیان کہ اجتہابیات ہی باس اور اختلاف اجتہابیات میں ملعا دیا اجتہابی مسائل میں ملعا دیا میں اگر ملعا دیا مختلف مسائل بہت کم ہے ملعا دیم کے مختلف مسائل بہت زیادہ بہت رہے ہیں ملعا دیم کے مختلف مسائل میں اختلاف بہت کم ہوتا ہے بہت جو جیتر ملعا دیم میں پیدا رہا دیم جب ملعا دیم نے اس قدر ہے تو یہ کہہ دیم کہ لا افسی کا اپنی اتحادیات سے نواز پکٹ پوری تہدیم کے مطلب جی مسائل ہیں یہ تو واضل مدران یہ باپ بلکل باطل باطل لیکن الگ تو کیا ہے الگ تو کچھ باپ ہوئی نہیں میں تو انتظار کر رہا ہوں میرے مشاہر میں مدر بھولا کہ تحریر ایران لکھیں اور پھر اس شریعت طفقے سے کہتا خلاقی پر مجھے تمہارا کوئی فرم نہیں پڑتا تم جو کس کہتے رہو اللہ نہیں بھائی ہمارا کام الحمدللہ کیسے کا تو ہے نہیں دورت تو آپ کو کسے کم نہیں لیے اور اپنا دادا جسے شاہیست دیتا ہے جب تک وہ سنے کہ آپ سنائیں یہ نہیں سنے کہ آپ پھر بھی سنا کے لیے تو اندوستان میں محبت کہتے ہیں واضل کی بڑی داراز نہیں اور انہیں نہ بھی آیا نہ بھی آیا ہم تو چھپے دیلی کو جائے سمجھتے ہیں آپ نائے سمجھ کہیں بھی اپنی بس بناتے ہیں ہم جائے سمجھ کہتے ہیں جنیا نے اپنا پرام بنائیں گے جب آیا نہیں تھا کوئی اندوستان مارے اپنی محبت کر دیتے ہیں اس وقت اس کے لیے محبت کرنے والے تھے تو کوئی کسی کے لیے دین کے کام کے دروازے بند نہیں کر سکتا آپ اسی مرنہیں چشتی پراموں کی طرح اسی بستی پراموں کی طرح آپ کوئی بڑا دیو مچ خان دینا ہاں یہ کہ ماری خان حیالی ہے کچھ نے نکال کری ہے یہ سمجھو کہ اس کے لیے سمجھ پر پرشانی تقریف ہوگی ہرکی نہیں لیکن جھوٹ نہ بھیلا ہو خود اپنے دور پر جو کچھ گئے ہوئے ہو اپنے دور سے بنا دے باتیں ایسا نہ کرو یہ بہت بڑا ذرم ہے سمجھت پر اور ہمارے ساتھ کا بیٹھو کانا ہے کہ اور کتنے اور ہم کا حمدر علیہ آپ کو عدم کیونکہ نشاعر کی نظر ہے مرشب نے یہ عصول بیا لے پہلی پہلی عقیریا نے پوختہ دی عصول نے پوختہ دی لیکن جن کے پیچھے بڑے فضل نہیں ہوں گے پتہ نہیں کتنے ایسے بھی ہوں گے جو تمہاری سنت کو دیکھ کر شروع پرگی ہو چکے ہوں گے سنیت پر سب کو کہتے ہیں یہ ہے یہ سنیت یہ سنیت تفتہ وزوانوں کا اس سے کتنے کا مہماری ضروری لگتے ہیں اس کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہے یہ کتاب خرید ہو اس کتاب کو پڑھو اور اس کتاب کو کھیلاؤ اور دیکھو میرے آمدھا ہم دونے اتانا بھی کمار ہچ گا ہے اور پھر سبحان ورحمن اور جس میں وہ جہتی پر مکار اس کتاب کو مدارہ کرو اللہ حجل نمارا اور حق سمیدی کی دوکی قتاب کرو اور میں تو دعا دیتا ہوں آپ کی سماعت یہ بھی انڈیا اور انہوں نے ضرور ہے آپ کا پیار ہے بھائی آپ کی محمد ہے یہ بھی انہی سکیم باتیں جس سے کنمہ کیلئے ہیں جس ایسے کنمہ ہم اٹھتے ہیں یہ جو سن رہی مجھے ہیں یہ محمد ہے بھائی یہ کچھ لوگوں کے لیے شاید ہے کچھ لوگوں نے باتیں آرہا ہوں گا کچھ لوگوں نے برکو سمجھ نہیں آرہی ہوگی بائی تو ہمیں اپنا چاہتے ہوں ہم کو کسی مختلف سوال میں بات کرے کہ محمد کرنے والے انہیں ہیں وہ بڑا آپ کو انتظاری رکھے رہے ہیں یہ تو محبت ہی درموں کے دلوں میں ہیں وہ محبت کیوں ہے کیونکہ ہمیں آرہ حضرت سے محبت ہیں ہمیں آرہ حضرت سے محبت ہیں ہمیں بشارہ کے چش سے محبت ہیں ہمیں حضرت کی مذرگوں سے محبت ہیں ہمیں درام ایرے سنر سے محبت ہیں ہم ایرے سنر تو تمہیں منتشک نہیں ہونے دیں ہم کیا کہ ہمیں کاری کہا ہم مجھول کریں کہ پہلا دیں لیکن کسی سننی مذرگوں کاری دو کے تو ہم بلان نہیں ہیں اللہ 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 سنر شکریہ دنٹ موسیقی